عربی حروف تحجی، فتحہ، کسرہ، سمہ، آواز، آ، آواز، ای، آواز، او، سکون، تشدید بچوں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان تصاویر کے نام کیا ہیں؟ جی ہاں، بلی، نقاش، بتخ، غبارے، تیارہ، اکاس، قصاب، جراح ان تمام کلمات کا دوسرا حرف کس طرح پڑھا گیا؟ جی ہاں، شدت کے ساتھ اور دہری آواز میں اس کو تشدید کہا جاتا ہے اس علامت کو اچھی طرح دیکھئے اور ذہن نشین کر لیئے جس حرف پر یہ علامت تشدید ہوتی ہے، اس کو شدت کے ساتھ اور دہری آواز میں پڑھا جاتا ہے جس حرف پر تشدید ہو، اس کو مشدد کہتے ہیں حرف مشدد ہمیشہ اپنے سے پہلے والی حرکت سے ملا کر پڑھا جاتا ہے اب ہم تشدید کی کیفیت بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کر رہے اب جبکہ آپ تشدید کو اچھی طرح سمجھ چکے اور اس کے تلفز سے بھی آگاہ ہو چکے تو آپ کے لیے بہت سے قرآن کے ایسے کلمات جن میں تشدید موجود ہے ان کو پڑھنا آسان ہو گیا ہے ہم پہلے ان میں سے کچھ کلمات کو پڑھیں گے پھر قرآن کی آیات کی دلاوت کریں گے رب بے رب بے ان ن ان او و لا اول صد دا ق صدق يس سا آ دو یا س ادو موز زم می لو موزم ملو ان دو کلمات پر توجہ کریں اور بتائیں کہ ان میں کیا فرق ہے جی ہاں سیدھے ہاتھ پر جو کلمہ ہے اس پر کسرہ یعنی زیر کی علامت بے کے نیچے لگی ہوئی ہے جبکہ الٹے ہاتھ پر موجود کلمے میں بے کے اوپر اور تشدید کے نیچے کسرہ کی علامت موجود ہے یہ دو کلمات اگرچہ لکھنے میں آپس میں مختلف ہیں لیکن پڑھنے میں ان میں کوئی فرق نہیں رب رب پس ہمیشہ اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ جب بھی کسرہ یعنی زیر حرف مشدد پر آئے گا تو اسے دو طرح لکھا جا سکتا ہے ایک حرف کے نیچے اور دوسرے حرف کے اوپر موجود علامت تشدید کے نیچے اب آپ بعض وہ کلمات قرآن جن میں تشدید آتی ہے ان کے تلفز کو سنیے اور ان کی تقرار کیجئے انا کنا ربهم قدوس ایاک مصور مدفر يحبون زوجناهم مذکر اس درس کے لیے سورہ فلق کا انتخاب کیا گیا ہے تشدید کے صحیح پڑھنے کے انداز کو غور سے سنیے اور اسے تقرار کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعود برب الفلق من شد ما خلق ومن شر غاسق اذا وقبت ومن شر النفاتات في العقدت ومن شر حاسب اذا حسدت با ڈبا ت کتا س قوی الجسہ ج حجام صلی اللہ حجام س ومن اگر نفت اگر جسی اذا نفت اگر 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 س کساب ت اتار ق نقاش ق اکاس ل اولو ما اما نگنہ و مصور یا سیاد